سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر آیت نمبر 48 یعنی 48 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں 50 یعنی 50 آیتیں اور 2 یعنی 2 رکو ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 33 یعنی 33 نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے 77 یعنی 77 نمبر پر ہے اور سورہ حمزہ کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں 180 یعنی 180 کلامات ہیں اور 816 یعنی 816 حروف ہیں ترجمہ سماعت کیجئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان ہواوں کی قسم جو نفع کے لیے بھیجی جاتی ہیں پھر ان ہواوں کی قسم جو تیز چلنے والی ہیں اور ان ہواوں کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں پھر ان ہواوں کی قسم جو بادلوں کو الگ الگ کرنے والی ہیں پھر ان ہواوں کی قسم جو اللہ کی یاد دل میں ڈالنے والی ہیں عذر کیلئے یا ڈرانے کیلئے تمہیں جس سے ڈرائی جا رہا ہے وہ البتہ ضرور واقع ہونے والا ہے جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے اور جب پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت آ جائے گا بھلا ان امور میں تاخیر کس دن کے لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور آپ کو کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پھر ہم نے اس کو محفوظ تھہرنے کی جگہ میں رکھا ایک مکرر وقت تک پھر ہم نے اندازہ مکرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مکرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو اور ہم نے اس پر اونچے پہاڑ رکھ دیئے اور ہم نے تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جس چیز کو تم جھٹلائے کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخے ہیں جس میں نہ تو تھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی دعو آتا ہو تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے بے شک پریزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو پسندیدہ ہوں گے جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلا دیں گے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم تو بے شک گنہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اب اس کے بعد یہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے موسیقی موسیقی